اما بعد و فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں میں نے تو پانچ منٹ مانگے تھے ایک وضاحت کے لیے جو میری کل کی تقریر کا ایک تأثیر رد عمل کے طور پر میرے سامنے پہنچا تھا اب میرا خیال تھا کہ وہ امیر تنظیم کی خیتاب سے پہلے ہو جائے یہ فیصلہ امیر تنظیم کا اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری بات امیر تنظیم بھی کی ہونی چاہیے پہلے میں نے چاہا تھا فیل جی صاحب سے کہ مجھے پانچ منٹ لے جائے انہوں نے کہا میں امیر تنظیم سے اجازت لوں گا وہ اجازت میں مزید گر بڑیے ہو گئی کہ وہ اجازت ایک باد کی ہوئی نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ دعا بھی پھر میں مانگو وہ جو وضاحت ہے اس وضاحت کے بیان کرنے سے پہلے میں ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں ہمارے ایک دوست تھے اب فوت ہو گئے ہیں میاں منظور الحق بہت بڑے کاروباری آدمی تھے پینجری تھی بہت بڑی ان کی وہ ایک دفعہ گئے یہ کافی پرانی بات ہے وہ جو سیکریٹری انڈسٹری تھے کوئی کام تھا ان سے وہ بنگالی تھے تو چپڑاسی بھی تھا وہ چپڑاسی سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ بنگالی سیکریٹری صاحب نے انہیں بہت سختی سے ڈانٹ دیا اب اس کا بیچارے کا مو اتر گیا اور وہ باہر چلا گیا کہ بات گفتگو کر رہے تھے میاں صاحب سے اچھانا خیال آیا روب جاستی پڑ گیا یا جاستی آپ سمجھتے ہیں یہ بنگالی میں زیادہ کے لیے اسے خیال آیا کہ میں نے جو زیادہ ڈانٹ دیا ہے تو روب جاستی پڑ گیا ہر اس پر تو اس کو بلایا اور پھر یعنی اپنی خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے کہا کہ بھئی یہ کام کر لو تھا کہ اسے اندازہ ہو جائے کہ وہ غصے کی خیالیت ختم ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری تقریر سے بھی کل روب کچھ جاستی پڑ گیا ہے تو اس حوالے سے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہم جب مطالبہ کریں گے تو ہم تو آپ کو آخری اونچی منزل دکھائیں گے نصب العین کیا ہے کہاں پہنچنا ہے اب یہ کہ کون کہاں تک پہنچ سکے گا یہ انفرادی محنت پر ہے انفرادی مشقت پر ہے مزید بنا شاکلہ پر بھی ہے شاکلہ جو ہے انسان کا وہ جن والدین سے جینز لے کر دنیا میں آیا ہے وہ جس ماحول میں پلا بڑھا ہے اس سے ایک شاکلہ بن جاتا ہے جسے کہ ہمارے مصری لوگ کہتے ہیں پیٹن پاٹن کہ کسی لوہا ڈھالنا ہے کسی خاص شکل میں تو پہلے لکڑی کا اس کا سانچہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوہے کو پگلا کر اس میں ڈالا جائے وہ پاٹن ہوتا ہے تو ہر انسان کا ایک پیٹرن جو ہے اگریزی میں اسے پیٹرن کہتے ہیں وہ جو مستریوں کی زبان پاٹن ہے تو وہ پاٹن بنا ہوتا ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتا آدمی حضور نے اسی لئے فرمایا کہ خیاروکم فی الجاہلیت ہے خیاروکم فی الاسلام انسان جو ہیں وہ مادنیات کے بانے دیں ایک سونے کی مادنیات ہے تو اس کو صاف کریں گے تو سونہ بنے گا ایک چاندے کی مادنیات ہے چاندی اسے کتنا ہی صاف کر لے چاندی بنے گی سونہ تو نہیں بنے گا وہ تو مادنیات کا ہے تو ہر انسان جو ہے وہ ایک خاص قسم کی مادنیات لے کر دنیا میں آیا ہے لیکن اس کے سامنے جو ہے آئیڈیل ہمیں رکھنا ہوگا یہ ہے منزل ادھر تمہیں آگے اور پروگرس کرے گا انسان اپنے پاترن کے اندر اس سے نکل نہیں سکتا نومنی آؤٹ گروہ اس سکن انگریزی میں کہتے ہیں میں اور موٹا ہو جاؤ پہلے تھا اب ذرا کب ہو گیا ہوں لیکن اگر اس سے بھی زیادہ ہو جاتا تو کیا ہوتا میری کھال اور کھٹ جاتی وہ کھال سے باہر تو میں نہیں جا سکتا کھال ہی تو اسی طریقے سے انگریزی میں کہتے ہیں you can't outgrow your skin تو وہ پیٹرن میں بھی انسان رہتا ہے اسی پیٹرن سے حساب ہے اللہ کے ہم ابتدائی تقدیر میں عزیزم آکیف سعید نے آپ کو حساب ہے تو یہ انتہائی احمایات میں سے قرآن کی بار بار آئیے کہ ہر شخص کے پاترن کے حساب کے اطمار سے حساب لیا جائے گا وہ اندے کی لٹھی نہیں ہے کہ وہ سب کے لئے برابر ایک بیار ہو نہیں بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک کو وہاں پر جو ایسس کرے گا وہ ایسس کرے گا میں نے اس کو دیا کیا تھا میں نے اس کو جینز کون سے دیئے تھے کن سے اس کی طرف جسم بنا تھا اس حال میں میں نے اسے پیدا کیا تھا اسے میں نے دارالکفر میں پیدا کیا تھا دارالاسلام میں پیدا کیا تھا یا دارالخلافہ میں پیدا کر دیا تھا تو اس حساب سے ہی انسان کی ذمہ داری زیادہ ہوگی یا کم ہوگی تو اس پہلو سے قرآن مجید کے اندر جو بات ہے یہ ایمان کا بنیادی تصور اللہ اہل ایمان سے ان کے جان اور مال خرید چکا اب اس کے ہے ہی نہیں اب تو یہ اللہ کی امانت ہے اس کے پاس جب مطالبہ آئے اور مطالبہ نبی کی زبان سے آئے گا تو اسے لئے اصلبت بیعت اللہ سے اب یہ آپ نے کہا ہے کہ میں اللہ کے دین کے لئے خرچ کروں گا کھپاؤں گا لگاؤں گا آپ نے اطاعت کی بیعت کی ہے امیر تنظیم سے جو یہ کہیں گے وہ میں کروں گا اور یہ اپنے ساتھیوں سے بھی مشورہ کریں گے اور یہ کہیں گے تو یہ بات سمجھ دیجئے کہ ہر شخص کے لئے صحابہ سب ایک جیسے تو نہیں تھے آخر ان میں رتبے کیوں ہیں ان میں ایک وہ تھے صحاب السوفہ جو ہر شہ سے فارغ بیٹھے ہوئے یہ گویا کہ ہم اوقت کارکن تھے اس وقت کے ان کی کوئی تنخائیں نہیں تھی کوئی لنگر نہیں تھا کچھ نہیں تھا کچھ صدقہ آگیا کچھ آگیا تو کھالیاں نہیں تو نہیں تھے وہ ہما وقت کارکن تھے پھر اس کے بعد ایسے بھی تھے اور جو عشرہ ممشرہ میں تو زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کاروبار بھی کرتے تھے پھر این وقت پر خرچ بھی کر دیتے تھے خرچ کرنے میں بھی سب برابر نہیں حضرت عبو بکن نے سارا لاکر رکھ دیا حضرت عمر نے آدھا لاکر رکھ دیا مقدار میں شاید حضرت عبو بکن کے سارے سے بھی کہیں زیادہ تھا جو حضرت عثمان نے لاکر رکھ دیا لیکن یہ تو پھر انڈیویجیول ہے جیسے میں نے کل کہا تھا جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو اب یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے اسی لئے انفاق میں دیکھئے کس قدر اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ انداز اختیار کیا ہے یا سلونہ کا ماذا ینفقون ہم سے کہا جا رہا خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو کہا تا خرچ کریں کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد یہاں پر آپ کو اختیار دے دیا آپ اپنی ضروریات جو ہے ربڑ کی طرح کھینچتے چلے جائیں گے یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے تو آپ کا سارا وقت ساری توانائی ساری صلاحیت اسی میں کھاپ جائے گی جو بہت خوبصورت شیر ہے عبدالقادر بیدل کا رحمت اللہ علیہ اور یہ بہت پسند تھا کس کو شہنشاہ اورنگزیب کو وہ شہنشاہ ہوتے ہوئے ٹوپییں سیکر اور پران نقل کر کے اپنے ذاتی معاش لیتا تھا دو ہندوستان میں بادشاہ ایسے ہوئے نصیر الدین محمود اور اورنگزیب عالم کی لیکن یہ ہے کہ ان کو بہت پسند تھا یہ عبدالقادر بیدل کا شیر ہرس قانی نیست بیدل ورنہ درکار حیات آنچ مادرکار داریم اکثر اشترکار نیست یہ تو ہماری حرس ہے تکاثر ہے یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو مکان چھوٹا تھا بڑا ہو اور بڑا ہو اور بڑا ہو لہذا اسی میں لگ جاؤ گے اسی میں خپ جاؤ گے ساری توانایا ساری قوتیں سارے وقت ورنہ یہ اصل ہماری حرس ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو کم کرو شیر کا آخرت کا ہے کہ حرس قانی نیست لیکن بیدل ورنہ درکار زندگی گزارنے کے لیے آنچ مادرکار داریم اکثر اشترکار نیست جن چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا ہے لازمی ہے وہ اکثر ہمیں لازم نہیں ہے یہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ لازمی ہے وہ لازم چیزوں کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھ بڑھ کی طرح پھیلتا جا رہا ہے اور اب آرہی ساری توانایاں اسے ملک رہا ہے میرا ذاتی واقعہ ہے میں اب اٹھائیس برس سے ایک مکان میں رہ رہا ہوں پانچ برلکہ ہے کیا ہے وہاں کوئی بیڈ نہیں ہے جزید کوئی بیڈ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی صوفہ سیٹ نہیں کچھ بھی نہیں ہے پر چل پلنگ ہے جو سن پچپن میں بنوائے تھے اسی پر میں سوتا ہوں آج بھی سن پچپن کا بنایا ہوا چار پائی جس پہ پہلے نوار لگی ہوتی تھی اب اس کے اوپر ایک پھٹاڑ لکھ رکھ دیا گیا کمر سیدھی رہے آدمی کی تو ڈاکٹر یقین ہے میرے کلاس فیلو پہلی جماعت سے کلاس فیلو ہیں وہ ایک دن کہہ رہے لگے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا اب ان کے آلیا بھی آتی ہے تو اب ان کے ہاں ٹھوڑا سا ڈرائنگ روم ہے یہ ہے ہمارے پاس کیا ہے نیچے بس فرش بچھاؤ وہاں کے بیٹھ جائے کچھ ایک چھوٹی سی جو ہے وہاں پہ رکھ دی گئی ہے بینچ سی کوئی بڑھی عورت آئے یا کوئی میرا تو کوئی ڈرائنگ روم ہے ہی نہیں میرا ڈرائنگ روم میرا آفیس ہے جو انجمن کا آفیس ہے اسی میں میں وہی میرا ڈرائنگ روم انہوں نے بہت کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ زندگی تو ڈاکٹر اسٹار کی بھی گزری گئی ہے گزری جاتی ہے زندگی جو اپڑیوں میں میں تو پھر بھی کم سے کم ایک پکے مکان میں رہتا ہوں جو اپڑیوں میں بھی تو زندگی عزرتی ہے تو یہ کم سے کم کرنا سکڑنا 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 البتہ میں کسی کے اوپر بھی کوئی انفرادی حکم کبھی نہیں لگاؤں گا یہ آپ کی اپنی حمد ہے آگے سے آگے بڑھیں فرستہ میں کون خیرات نیکیوں میں آگے سے آگے نکلیں اصولی بات وہی ہے کہ تم اپنی زندگی کو سکیڑو کیونکہ دھنسے ہوئے ہو یہاں سے نکلو گے تو پھر یہ ہے کہ کچھ کر سکو کہ ورنہ کچھ نہیں کر سکتے بس اس بات کی ورنہ کوئی شخص بھی اسے اپنے اوپر ذاتی ہٹ نہ سمجھے بارحال ہر طرح کے ساتھی تھے ایسے بھی تھے حضرت عمر انہوں نے ایک اپنے صحابی ساتھی کے ساتھ طے کر لیا تھا ایک دن دکان پر میں بیٹھوں گا تم حضور کی صحبت میں گزار لینا دوسرے دن تم بیٹھنا میں جا کے حضور کی صحبت اب ایک تو ہے صحابی صبح ہمہ وقت بیٹھے انہوں نے آدھ آدھا کر لیا کچھ لوگ کاروبار کرتے تھے ایسے جب ابھی کرتے تھے حضرت عثمان کے پاس اگر نہ جمع ہوتا تو اطلاق کچھ کیسے لا کے دے دیتے لیکن دیئت یہ دی کہ جب وقت آئے گا سب حاضر کر دیں تو یہ مختلف مزاج ہے مختلف طبائے ہیں میں نے مختلف طریقوں پر اس کو پہلے بھی بیان کیا ہے ہندو فلسفے میں اللہ تک رسائی کے تین طریقے بتائے گئے ہیں ایک ہے جنان مارک معرفت کے ذریعے سے اللہ کا پہنچنا یہ اقلاف فلاصفہ حکماء ان کا راستہ ایک بھگتی کے راستے سے اللہ کے راستے پہنچنا نیکیام ذکر مراقبے تپسیائیں یہ بھگتی ہے اور ایک ہے کرمہ مارک وہ کیا ہے آدمی کوئی فعال ہے کاروبار کر سکتا ہے کریں کاروبار لیکن اس سے اپنی اٹیچمنٹ ختم کر دیں یہ دیٹیچمنٹ جو ہے یہ اس کرمہ مارک کی شرط اول ہے ان کے ہاں فلسفے میں کہ کوئی نفع ہو رہا ہو تو خوشی ہو رہا ہے یہ کوئی نفع ہو رہا ہے تو دل جو ہے بیٹھ رہا نائی 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 یہ نہیں ہونا چاہیے اور تم یہ سمجھو کہ جو کچھ کبھا رہا ہوں اللہ کے لئے کبھا رہا ہوں جب وقت آئے گا پیش کر تم تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے اس میں اللہ نے اسی کی صلاحیت رکھی ہے وہ جنان مارک کی طرف نہیں جا سکتا بھگتی مارک سے بھی اس کی وہ جو ہے فارسی کا بھی بڑا پیارا شیر ہے سنا ما رہے قلندر سزدر بمن نمائی کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی یہ پارسائی جو ہے نیکی ہے یہ کرو اور وہ کرو جس کا کافی درست جو ہے آپ کو اذکار اور نوافل کی شکل میں ملا ہے تو ایک شاعر کہتا ہے اللہ مجھ سے یہ لمبا راستہ تو تہہ نہیں ہوتا کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی سنا ما رہے قلندر سزدر بمن نمائی مجھے تو کوئی قلندرانہ راستہ بتا دے کہ بس تیرا ہو جاؤں اور تیرے ہی لئے یہ تیرے ہی عشق میں تیرے ہی معبت میں بس اپنی زندگی لگا دوں تو یہ ہے مختلف بزار اللہ تعالیٰ اب دیکھئے ہم نے جو کام شروع کیا ہے یہ اصل میں کارے رسالت ہے یہ کارے رسالت ہے اسی لئے ختم کا لفظ نبوت کے ساتھ آیا ہے رسالت کے ساتھ نہیں آیا نبوت محمد کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئے دروازہ بند صلی اللہ علیہ وسلم رسالت تو جاری ہے آج بھی رسالت محمدی کا دلسلہ جاری ہے صرف بائی پروکسی ہے پہلے حضور خود کر رہے تھے آج حضور کے امتی جو بھی اور یہ حضور نے خبر دی ہے میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ضرور قائم رہے گا کہ جو اس کام کو کرتا رہے گا اسی لئے جو اس حدیث میں آتا ہے بلغو جو بھی تم تبلیغ کرتے ہو قرآن کی وہ آنمائی بہات ہے یہ میری تبلیغ ہو رہی ہے تمہارے ذریعے سے تو اس اعتبار سے یہ کار رسالت ہے جس کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں اس کے لئے منحاج رسالت ہے کہ جو ہم نے اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی توفیق دے مجھے بھی جب تک زندہ رکھے ابھی توفیق دیے رکھے اب دعا بانگ لیجئے ہاں کچھ لوگوں نے بہت زیادہ یہ دعاوں کی یہاں پر ہیں ہمارے ڈاکٹر عبدالخالق جو ہیں وہ اس ہو کیاں بیٹھے نظر نہیں آرہے ان کے والد صاحب جو ہیں پروفیسر احمد شفیب ان کا انتقال ہوا ہے حال ہی میں ایک اور انتقال کی خبر ہے کہ دقیب اس غیر سمن آباد فیصل آباد محمد اشرف کی والدہ وفات پا گئی ہیں اللہم اغفر لہما ورحمہما وادخلہما فی رحمتك اللہ حافظ بمائش آبان یسیرہ